دوستو ڈاکٹر زاکر نائک صاحب کس سے چھپے ہوئے ہیں بلکہ یوں کہنا بہتر ہوگا کہ روح زمین پر ان سے زیادہ جرت اور تقابل عدیان میں مہارت کسی اور کو اللہ تعالی نے نہیں تھمائی کروڑوں ہندووں کے درمیان کھلے چیلنج اور کھلے آسمان تلے جرت کے ساتھ دل میں غیر مسلموں کا در رکھتے ہوئے باطل کا سامنا کیا یہاں تک کہ ہندووں کو خطرہ لاحق ہو گیا کہ اب سارے کا سارا ہندوستان گیا اسلام میں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آخر کون کون سے اسواب تھے جن کی وجہ سے ڈاکٹر زاکر نائک صاحب کو انڈیا چھوڑ کے جانا پڑا یا ڈاکٹر زاکر نائک صاحب کو انڈیا نے بھگا دیا یا آج ڈاکٹر زاکر نائک صاحب انڈیا کو کیوں مطلوب ہیں اور مودی اسے کیوں بولا رہا ہیں مزید ڈسکس کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے ناظرین ڈاکٹر زاکر نائک صاحب کے انیس سو اکیانوے کے بعد ہندوستان میں تبلیغی اجتماعات میں دیگر مذاہب کے لوگ بھی شرکت کرنے لگے اس کے بعد کچھ انتہا پسند مذہبی جماعتوں کی جانب سے ڈاکٹر زاکر نائک صاحب کے خلاف بقاعدہ ایک تحریک شروع ہوئی یعنی بھارتی سرکار کے طرف سے دوہزار سولہ میں ڈاکٹر زاکر نائک صاحب پر ایک منی لانڈرنگ کا الزام لگایا گیا منی لانڈرنگ اور بھارتی مالیاتی تحقیقاتی ادارت ڈیرف جو کہ وزارت ہندوستان کے تحت کام کرتا ہے نے یہ الزام عائد کیا کہ اٹھائیس میلین ڈالر کے احساس آخر آئے کہاں سے یہ تو حقیقت تھی کہ باہر سے بھی آئے تھے اور انڈین سٹیٹ بینک سے منظور ہو کے ہی آئے تھے لیکن ڈاکٹر زاکر نائک صاحب کو انڈیا میں بین کرنا تھا لہذا تحقیقات شروع ہوئیں اور ڈاکٹر زاکر نائک صاحب سچے تھے ڈٹ کے مقابلہ کیا اور پریس کانفرنس کی ان اساسوں میں پونہ کے بیس فلیٹس اور بینک بیننس بھی شامل تھا اور الزام یوں لگایا گیا کہ اسلامی ممالک کی طرف سے مسلمانوں کے لیے ڈفاعی اور رفاعی کاموں میں دی گئی رقم سے خرد برد کر کے یہ اساسیں بنائے گئے ہیں بائیو کریٹس نے ڈاکٹر زاکر نائک صاحب کے قریبی ساتھی نجم الدین جو کہ سونے کا کام کرتا تھا کو گرفتار کر لیا اس سے پہلے ڈاکٹر زاکر نائک صاحب کے ایک اور ساتھی عامر گزدار کو اس الزام میں گرفتار کر لیا تھا کہ وہ ڈاکٹر زاکر نائک صاحب کے لیے منی لانڈرنگ میں مدد دیتے ہیں ریپورٹ یوں جاری کی گئی کہ ڈاکٹر زاکر نائک صاحب نے اسلامی ریسرچ فاؤنڈیشن ادارے کو مشکوک ذرائع سے اتیات حاصل کرنے اور جہداد حاصل کرنے کے لیے استعمال کیا ہے اور اس ریپورٹ میں یہ بھی الزام تھا کہ ڈاکٹر زاکر نائک صاحب نے 2004 سے 2017 تک امان بہرین سعودی عرب متحدہ امارات سے 65 کروڑ روپے وصول کیے یہ رقم ڈاکٹر زاکر نائک صاحب کی والدہ والد بہن کے اکاؤنٹ میں آئی اس رقم کا اصل ذریعہ نامعلوم ہے اور میں کہتا ہوں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بینک کا سسٹم یہ تو بتا دے کہ کس کس اکاؤنٹ میں کتری رقم آئی ہیں اور یہ نہ بتائے کہ یہ رقم کہاں سے آئی اور اسی الزام کی وجہ سے 2012 میں پیس ٹی وی کو انڈیا میں بین کر دیا گیا اور 2017 میں ڈاکٹر زاکر نائک صاحب کا پاسپورٹ اس الزام میں منسوخ کر دیا گیا کہ ڈاکٹر زاکر نائک دہشتگردی سے تعلق رکھتے ہیں اور پیس ٹی وی اور ڈاکٹر زاکر نائک مذہبی نفرت پھیلاتے ہیں دوسرا الزام جو کہ سراسر جھوٹا تھا جو کہ ڈاکٹر زاکر نائک صاحب کے خلاف اقلی کڑیاں ملا کے لگایا گیا تھا کہ ڈاکٹر زاکر نائک صاحب نے پیغمبر اسلام کی توہین کی ہے اسی وجہ سے جو شخص ان کا سر قلم کر کے لائے گا اس کو پندرہ لاکھ روپے انڈین کرنسی میں انام دیا جائے گا یہ اعلان اصل میں ایک فیس بک پوسٹ کر کے کیا گیا تھا جو کہ حسینی ٹائگرز گروپ کے صدر سید قلب حسین نقوی کی طرف سے تھا الزام آئیت کرنے کے بعد یہ پوسٹ کی گئی تھی اور سید قلب حسین نقوی کے بیٹے نے ڈاکٹر زاکر نائک صاحب کو کافر قرار دیا تھا جو کہ سراسر انڈیا کے حق میں فیس بک پوسٹ تھی تیسرا الزام اور بھی بیانک اور عجیب تھا کہ یہ بھی دو ہزار سولہ میں لگایا گیا تھا انڈیا میڈیا کے سامنے ایک شخص نے یوں کہہ دیا کہ بنگلہ دیش ڈھاکہ میں بیکری کیفے پر ہونے والے حملہ میں حملہ آور میں سے ایک شخص ڈاکٹر زاکر نائک صاحب کی تعریف کرنے والا تھا یعنی ڈاکٹر زاکر نائک صاحب کا چاہنے والا تھا اصل میں جماعت المجاہدین بنگلہ دیش کی ایک ایسی تنظیم ہے جو کہ بنگلہ دیش میں اسلام قانون نافذ کرانا چاہتی ہیں یہ حملہ ڈھاکہ کے پوش علاقے میں واقع ایک بیکری پر افطاری کے وقت ہوا جس میں بائیس افراد ہلاک ہو گئے تھے ان میں جاپانی ایٹالوی امریکی سیاہوں سمیت بھارتی شہری بھی شامل تھے حملہ کرنے والے دہشتگرد اسی وقت مارے گئے اور جو حملہ آور ڈاکٹر زاکر نائک صاحب کا چاہنے والا تھا وہ اصل میں مشکوک تھا اور وہ بچ بھی گیا اب انڈین میڈیا کے سامنے جب یہ بات آئی تو ان کو موقع مل گیا کہ ڈاکٹر زاکر نائک صاحب پہ یہ الزام بھی لگا دیا جائے تاکہ اسلام جو کہ سچا مذہب ہے نہ پھیل سکے اب کہانی اور بھی بھیانک ہوتی گئی اور ڈاکٹر زاکر نائک صاحب کے عمومی اجتماع میں اکیس غیر مسلم مشرف با اسلام ہوئے اور ان کو اجتماع کے ختم ہوتے ہی غائب کر دیا گیا یہ واقعہ بھی انڈیا کے شہر کیرلا میں دوہزار سولہ میں واقع ہوا کیرلا حکومت نے ڈاکٹر زاکر نائک صاحب پہ الزام یوں ڈالا کہ یہ اکیس نو مسلم عراق اور شام میں شمولیت کر چکے ہیں اور یہ عالمی دہشتگردی کا حصہ بن چکے ہیں اور ان الزامات کے ثبوت دور دور تک کہیں بھی نہ تھے اور یہی الزام انڈین نیشنل کانگریس کی طرف سے بھی تھے تاہم انڈین یونین مسلم لیگ نے اس بات کے امکانات سے انکار کیا زاکر نائک صاحب سے یہ ہوئی کہ انہوں نے سری سری شی شنکر کو سٹیج پر بحث کے لیے بلایا جو کہ قرآن پاک کے اس آیت کی وجہ سے تھا مفہوم کہ تم آؤ ایسی بات پہ جو ہمارے تمہارے درمیان برابر ہیں یعنی خدا ایک ہے ہندو مذہب کی تمام کتابوں میں یہی بات لکھی ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے تو جب ڈاکٹر زاکر نائک صاحب نے گھنٹہ بھر تقریر کی اور مکمل دلائل دیئے تو سری سری شی شنکر جو کہ ہندوستان کے سب سے بڑے پندت ہیں کوئی جواب نہ دے سکے اور قریب پچاس لاکھ لوگ کے سامنے بغیر جواب دیئے جانا پڑا پھر جب اس پندت نے پریس کانفریس کی تو کہا کہ جب آپ کو جوتی کاٹ رہی ہو تو واپس جوتی کو تھوڑی کاٹنا ہے اب ڈاکٹر زاکر نائک صاحب کو موقع ملا اور ہر سٹیج پہ پندت کی مٹی پلیت کرنا شروع کر دی جس کی وجہ سے ہندو میں نفرت پیدا ہوئی اور تحریک والوں کو موقع ملا لیکن ڈاکٹر زاکر نائک صاحب کا یہ اچھا فیصلہ تھا کہ سازشوں میں کھپنے کی بجائے ملیشیا جا کر اپنے کام میں لگ گئے پھر کیا ہوا حال ہی میں ایک نیوز ریپورٹر ملیشیا پہنچا جو کہ انڈیا سے گیا تھا اور نام اس کا مسلمانوں والا ہی تھا کیونکہ حال ہی میں مودی نے ڈاکٹر زاکر نائک صاحب کو واپس بلانے کا اعلان کیا کہ آپ آجاؤ اپنا دفاع کرو لیکن حقیقت یہ ہے کہ اسی سالوں سے جھوٹ کے کاریگر کیسے جھوٹ کو سچ بناتے ہیں جیسے صدام حسیم کو جھوٹ کے کاریگروں نے عدالت میں فسا کر فانسی کے دختے پہ چڑھا دیا تھا اسی جھوٹے الزامات کے ڈر اور خوف سے کہ کہیں یہ علم کا چشمہ خوشک نہ ہو جائیں ڈاکٹر زاکر نائک صاحب نے یہ فیصلہ کیا کہ اب پیس ٹی وی سے ہی کام چلایا جائیں جس کو روزانہ بیس کروڑ لوگ دیکھتے ہیں یہ مسلم نیوز ریپورٹر ملیشیا کے دار الحکومت کلالم پر پہنچے معلومات کے بعد پتا چلا کہ ملاقات کے امکانات صرف جمعہ کے روز ہی ہو سکتے ہیں کیونکہ ڈاکٹر زاکر نائک صاحب جمعہ کے روز ہی شہر کی مسجد میں آتے ہیں جب وہ مسجد پہنچے تو مسجد میں سیاہ بہت زیادہ تھے اور سیکیورٹی اہل کارو نے انہیں بتایا کہ ایک بجے ڈاکٹر زاکر نائک صاحب آتے ہیں لیکن اس نیوز ریپورٹر نے بتایا کہ وقت بہت باقی تھا تو ہم نے ڈاکٹر زاکر نائک صاحب کی رہشگاہ پہ ملنے کا فیصلہ کیا اور وہاں پہنچے تو بڑی بڑی امارتیں موجود تھیں اور سیکیورٹی گارڈز سے ہماری ملاقات ہوئیں اور انہوں نے ہمارا پیغام ڈاکٹر زاکر نائک صاحب تک پہنچایا اور ہمیں شام کے پانچ بجے ملاقات کا وقت ملا اور ہم واپس مسجد آ گئے اور ایک بجے ڈاکٹر زاکر نائک صاحب تشریف لائے اور مسجد میں داخل ہوئے اور تمام نمازیوں کو سلام کیا اور سب نے سلام کا جواب دیا اس سے ہمیں اندازہ ہوا کہ ڈاکٹر زاکر نائک صاحب یہاں کی اہم شخصیت ہیں ہم پانچ بجے ملاقات کی جگہ پہنچے تو ڈاکٹر زاکر نائک صاحب مصروف تھے اور مسجد سے باہر آتے وقت ہم سے بات کی کہ آپ کو کسی نے نہیں بتایا کہ میں نے انٹرویو سے کیوں انکار کیا کیونکہ آپ کا ادارہ ہم سے امتیازی سلوک کرتا ہے لہذا بھاگ جاؤ ہم نے پھر عرض کی کہ ہم آپ پر آئید الزامات کی وجہ سے انٹرویو لینا چاہتے ہیں اس پر ڈاکٹر زاکر نائک صاحب نے کہا کہ میں کسی غیر مسلم کو تو انٹرویو دے سکتا ہوں لیکن آپ کو نہیں اور ڈاکٹر زاکر نائک صاحب کے آخری الفاظ یہ تھے کہ آپ بی بی سی چھوڑ دیں گے تو میں آپ کو انٹرویو ضرور دوں گا ملیشیا میں ایک ہفتہ قیام کے بعد ہمیں پتا چلا ڈاکٹر زاکر نائک صاحب یہاں اپنے آپ کو ایک متاثر کن شخصیت بنا چکے ہیں دوستو آج ڈاکٹر زاکر نائک صاحب ملیشیا میں آفیت اور سکون کے ساتھ دین کا کام کر رہے ہیں اور پیس ٹی وی کے ذریعے سے روزانہ پوری دنیا میں بیس کروڑ لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچا رہے ہیں حقیقت یہ ہے کہ پوری دنیا میں کروڑوں غیر مسلم ان کے چاہنے والے ہیں خوات حفظہ اور ذہین ہونے کے ساتھ ساتھ محنتی بھی ہیں اور حقیقت میں غیر مسلموں کے لیے دل میں درد رکھنے والے ہیں تاکہ یہ ہندو وغیرہ جہنم کی آگ سے بچ سکیں دوستو بلے ہی علماء کو ڈاکٹر زاکر نائک صاحب سے ہزاروں جگہوں پہ اور مسائل میں اختلاف ہوں لیکن اس بات میں کوئی اختلاف نہیں کہ ڈاکٹر زاکر نائک صاحب کے ہاتھوں لاکو ہندو مسلمان ہوئے جو کہ اس دور میں کسی عالم کا کام نہیں ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں شکریہ موسیقی